موزز سامعین و حاضرین بحمد اللہ ہماری یہ سنتیسویں سالانہ کانفرنس اپنے اختتامی مرحلے میں ہے آپ تھوڑی در تشریف رکھیں مل کر دعا کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ان دعاؤں سے محروم نہ رکھیں اور یہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمالے نصیحتیں ہو رہی ہیں علماء نے بڑی بھربور علمی نصیحتیں آپ کے فرمائی ہیں اور مسلسلہ جمعہ کے خطبے سے سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے صرف ایک بات ان آخری لمحات میں کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے یا وارد ہوتا ہے یا صادر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دعی کے روپ میں پیش کرتے ہیں دعوت دینے والا دین کی دعوت اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الفتن میں صحابہ نے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم شرم میں تھے آپ کی بیرسل سے خبر جہالتیں اور شرم اور گمراہی ہیں اللہ صلی اللہ علیہ نے آپ کے روپ میں خیر بھیج دی پھر ہم خیر میں آگئے کیا اس خیر کے بعد دوبارہ شر آئے گا فرمایا کہ ہاں آئے گا پھر صحابہ نے پوچھا اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی فرمایا کہ ہاں آئے گا کہ جو خیر اور شر کی باتیں ہیں تفصیل میں جانے کا بقی نہیں ہے اس پر ایک لمبی بحث ہے وہ کون سی خیر اور کون سا شر ہے فرمایا کہ ہاں شر کے بعد خیر آئے گی پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا فرمایا کہ ہاں پھر شر آئے گا اور یہ شر آخر میں آپ نے ذکر کیا اور ساتھ صحابہ نے فرمایا وہ شر کیا ہوگا دعات على ابواب جہنم من اداعہم قضفوہ فی النار وہ شر دعات کی طرف سے ہوگا اپنے آپ کو دائی کہنے والے اور دائی کے روح میں بیش کرنے والے ان کی طرف سے ہوگا اور اتنا خطرناک ان کا شر ہوگا کہ سمجھو کہ وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دعوت دے رہے ہیں جو ان کی بات قبول کر لے گا اسے وہیں سے اٹھا کر جہنم میں پھین گا اتنا خطرناک شر ہے تو جو آخری شر ہے جو قیامت سے قبل وہ دعات کی طرف سے ہوگا اپنے آپ کو دائی کہنے والے اپنے آپ کو دعوت دینے والے اور شمار کرنے والے ان کی طرف سے ہوگا اور جو ان کی پیروی کرے گا اسے وہ اسی وقت اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں آپ اندازہ کریں کہ یہ شر کتنا خطرناک اب نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ کروں گا کہ ہر دعی ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس کی بیرے بھی کیجئے آج سوشل میڈیا جہاں تھوڑے بہت فائدے بھی پہنچا رہا ہے مگر زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اور ہم نے دیکھا نوجوانوں کو اپنی مرضی سے وہ کسی دعی کا انتخاب کرتے ہیں اور چند دنوں بعد اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور گمراہ بھی جاتے ہیں سب سے پہلے آپ دعی کے تعلق سے وہ شرک دیکھیں جس کا حافظ ابن اسلام نے ذکر کیا الاستفادہ شہرت کس سید کی شہرت استفادہ من طلب کہ اس نے کہاں سے پڑا ہے طلب علم اس کا کہاں سے ہویا کس ادارے سے کن علماء کے حتم کیا اس کی سند ہے اور کیونکہ ہمارا دین سند کے ساتھ جو ہمارے دعات ہوتے ہیں ان کی سند نبی الاسلام تک متصف اس سیڈ پر بیٹھ کر میں آپ کو پوری سند اپنی نبی الاسلام تک بتا سکتا وہ دعات ہیں جو معروف ہے جن کا طلب معروف ہے استفادہ ان کا منج اور عقیدہ معروف ہے میں یہ بات کسی خوف تردید یا تنقید کے بغیر عرض کروں گا وہ دعات آن برحدیس جن کا عقیدہ معلوم ہے جن کا منج معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ کی بزرگوں نے آپ کی اصلاف نے انہی دعات کو سنا ان سے علم لیا ان کا عقیدہ ان کا عمل خالص تھا غراج سے دس بی سال پہلے جائیں تو یہ خرابیاں نہیں تھیں جو آج دیکھنے میں آ رہے اس لیے کہ وہ دعات حق سے منسلک تھے سچے اہل ادیس دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے ہم نے دائیں بائیں جھاکنا شروع کر دی اور ان کو سننا شروع کر دی ان کی رو میں بہ گئے نبی اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث کو ذہن میں رکھیں اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ الْسِحْرَا کچھ بیان جادو ہوتے ہیں اور ہم اسی قسم کے بیانوں کی رو میں بہ جاتے ہیں کوئی مغرب یورپ سے بھی آ جائے دو چار انگریزی کے جملے بولتے ہیں ہم میں اتنا حساس سے کم تر ہی ہے کہ اس کا عقیدہ دیکھے بغیر اس کا منج دیکھے بغیر اس کو خبول کر جانب انگریزی بول رہے ہیں انگریزی بھی کوئی زبان جس سے متاثر ہوں یہ تو ایک زمانہ اس زمان کے بی سے ہلکان ہو رہے ہیں ہمارے دین اسلام میں کوئی اس کی احقیت نہیں نبیل اسلام کے دور میں سریانی زبان تھی جس کا دوتی بولتا تھا تو کیا صحابہ سریانی سیکھتے تھے آپ نے صرف زید بن سابس سے کہا کہ تعلم اس سریانی ہیں تم سریانی زبان سیکھو بعض اخواد کیونکہ وفد آتا ہے وہ سریانی بولتا ہے احسانہ ہو کہ وہ ہماری موجودکی میں کوئی ایسی باتیں کرے جو ہمارے دین کے خلاف سادش ہو تو تم سریانی سیکھ کر موجود ہونے چاہیے تاکہ اس قسم کی سادش بہنی غاب ہے اور زید نے سابسہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی لمبا عرصہ نہیں لگائے اس کو سیکھنے میں یہ پندرہ بیس دنوں میں سیکھ لیں پوری سریانی زبان چلے ہم زبان سے منا نہیں کرتے یہ بھی کیا احسان سے کب ترین کہ دو جملے بول دے اور آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں نکراجی میں ایسے پروگرام ہوتے ہیں انگریزی سے مرغوب ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑا عالم اور فاضل اور بڑا علامہ اور فہامہ حالانکہ عقیدے میں بیسیوں خرابیاں ہوتی ہیں منح جن کا اخوانی ہوتا ہے اور ہم کی روح میں بہتے تھے حتی کہ داخلہ بھی مدریاں فیز ہوتے وہ بھی ادا کرتے ہیں یہ ساسے کم ترین آپ ان دعات سے تعلق جوڑے جن کا استفادہ جن کو استفادہ حاصل جن کی طلب سچی ہو جن کی طلب معروف ہو اور جن کی باتیں خالص کتاب اس سنت کے مطابق ہیں اب دعات آ رہے ہیں ایسے ایسے اور خاص طور پر یہ پنجاب نے بڑا مرد ہے ایک شوشہ آج کے چھوڑا گیا غیر عقیدہ بدردی کے پیچھے نماز ہو جاتی جو شاہ صاحب رحم اللہ ان کی ہمیں دربیت جو ہوئی ان کا ایک رسالہ بھی اس موضوع پر بلکل انہیں منج حق آشکارہ کی اسی موضوع پر علامہ زبین علی زی حق رحم اللہ کا رسالہ موجود ہے جو اس موضوع پر ایک بڑا ایک مقصود بحث کرتا ہے وہ ہماری پہچانت اس پر ہم عمل کرتے تھے مگر ہم جو آج کر کے بیان کے جادو کریں ان کے گرویدہ بننے کی کوشش کریں یہ راستہ برکل غلط ہے انہم انجبیانے سے نبیر اسلام کی اس بات کو کہ جانو کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یہ بیان کی تاریخ نہیں ہو رہی ہے جادو کفر ہے یہ سوال ہی باتا نہیں ہوتا کہ نبیر اسلام کفر کے ساتھ کسی شہر کی تاریخ کریں یہ تو غیرت دین کے منافع ہیں جادو کفر ہے سیکھنا بھی سکھانا بھی کرنا بھی اور کروانا بھی اور جادو ہو جائے تو اس کا تور بذریہ جادو کرنا یہ سب کفر ہے تو کفر سے تاریخ کیسے ہو سی وہ بھی بیان کی وہ بھی دین کے دروس کی کیسے تاریخ ہو سی یہ حقیقت میں آپ کو سنڈھایا جا رہا ہے کہ محل زبان کی ظاہری طلاقت اور رچے داری اس سے مرور نہیں ہو رہی ہے آج بہت سے کوئی قادر کو غام دے کوئی جہل میں بیروپیہ بیٹھے گئے بیان کے جادو کر رہے ہیں ہم ان کے لئے بیٹھ میں آ جاتے ہیں ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں نبیل اسلام کے فرمان کے اور وہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں پھر کیا ہے جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے تو ایسے بیان کے سنڈھا بھی نہ جائز ہے بالکل یہ بات نہ اٹھ کر اس بندے کا بیان سنڈھا جائز نہیں ہے جس کے سمد معلوم نہ جس کا علمی استفادہ معلوم نہ جس کے مشائح معلوم نہ جس کے تحصیل کی درزگاہ معلوم نہ تو اپنے آپ کو چھکڑنا رکھیں سن میں آج سے آج کل بہت سے لوگوں بھی یلغار ہیں اور گمراہین پھیلار ہیں غلط آیت کی غلط آیت کی ترویز کر رہے ہیں ہمیں بالکل کھلی نگاہوں سے ان حالات اور ان دعایت کا مقابلہ کرنا سننا نہیں ہم کے تماشرین قوم لیں گے کہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی ایسے شخص کو سننا جو بدرد کا حامل ہے اس سنے اس کے سنتے وقت شیطان کی جانے شیطان کے جان اور شیطان کی نشاط اپنے عروج پر ہوتی وہ پوری طرح پھانسے کی کوشنگی کسی جملے سے آپ کو مرور کر سکتے کسی لفظ سے اس کی محبت آپ کے دل میں اتار سکتے پھر آپ اس کے گرویدہ ہو گئے تو اسی کے ہوگے رہے ہیں خود بھی گمرا اور دوسروں کو بھی گمرا کر کے چھوڑ دیں علماء حق ان کی کمی نہیں ہیں مدارس ان کی کمی نہیں ہیں بحمدللہ ہر مقام پر مدارس ہے لیدیس موجود علماء موجود طلبہ موجود تو اپنے آپ کو دلگل بیدار رکھیں کھلی نگاہوں سے مرخواست دور پر اپنی اولاد کو پوری طرح چیک رکھیں کہ وہ اس قسم کے دعا بھی لفیٹ میں آ رہے ہیں ہمیں جو علم دیاء تربیت دی بلکل خانص علم جو ہمارے شیخ نے ہمیں دیا ہے شیخ بلی الدین راشدی محدث دیارے سے اور شیخ الارف العجب وہ خانص علم خانص عقیدہ توحید خانص اور سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پوٹ پوٹ کے بردی وہ علم کافی ہے شیخ کے درامزہ موجود ہے شیخ کے متعلقیت متوصلین موجود ہیں ان سے آپ کا رات دور ان سے آپ کا تعلق ہو اور ان سے آپ علم لیں اور ایسے مجہور جو سب کے دور جن کی سنت بھی مجہور ہے اسادزہ بھی مجہور سنت تو ہوتے ہی نہیں اسادزہ بھی مجہور ہیں وہ کہاں سے اچانک سامنے آ جاتے ہیں بشار رہے ہیں یہ نہیں کہ اچانک کوئی سامنے آ جاتے ہیں بڑی اچھی باتیں بھولی ہیں چلو اس حالتے میں شامل ہو جائیں کہ گمراہی کا راستہ ہے اس سے بچ کر رہیں ندیر اسلام کو فرمار مارے سامنے ہے کہ قیامت سے نبض جو بڑا فتنہ اور شر آئے گا بذریہ دعا تائے گا تو ہمیں خالص جو سنفی آرم حدیث دعا کو موجود ہیں ان کا علم ہے ان کی معرفت ہے مدارس کو بھی جانتے غرمار کو بھی جانتے ان کی شاگردوں کو بھی جانتے ہیں انہی سے مارا تعلق ہو کوئی شخص سے مجہور آئے جائے جس کا نہ استفادہ معلوم ہے نہ ان کی کوئی علمی شورت معلوم ہے نونکسنے ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہم ان مجہور لوگوں سے تعلق جوڑ لیتے ہیں صرف بیان کے جادو کے بنا پر اس سے گریز کرے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت روائے ہمارے اقائد کی حفاظت روائے اور اللہ رب جزنہ میں آد الحدیث بند کر رہنے اور جینے کی توفیر دے یہی ایک لخب ہے جو حق کی زمانت ہے سچے عقیدے کی زمانت ہے سچے عمل کی اور سچے عقیدے کی زمانت ہے اہل پاکستان کے لیے اہل ہندوستان کے لیے اہل بنگردیش کے لیے اہل نیبار کی لیے ہر مقام پر امت کے ہم لوگوں نے الغاب اتیار کیے سعودی عرب عمرہ میں کوئت میں یہ لوگ صرفی کہہ رہتے ہیں صرفی احضر عدیث یہ ہے مصر چلے جائیں شڑان چلے جائیں ان کا لقم انصار السنہ بلکل وہی چیز وہی عقیدہ اور وہی منت اور ادھر علاقے آ جائیں یہ ملیشنہ وغیرہ انڈونیشنہ وغیرہ یہاں یہ لوگ محمدی کے لقم سے ایک یہ عقیدہ اور ایک یہ منت تو جو عقیدہ آہل حق کا جو نام اور لقم آہل حق کا کسی مقام پر مشہور ہو جائیں معروف ہو جائیں اور لوگ پہچان لیں کہ یہ محمدی پہو نے کیا ان کا عقیدہ تو وہ لقم وہاں اختیار کرنا ضروری ہے ہمارے آہد رہتی لوگ جانتے ہیں آدھر عزیز کیا ہیں کیا ان کا مشروع ہے کیا ان کا عمل ہے کیا ان کا عقیدہ یہ ایک ہی لقم پورے منحج کے اظہار کیلئے کافی ہے تعرف کیلئے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ آدھر عزیز بھلک جینے رہنے کی توفید دے موت میں اسی پر آئے کیونکہ یہ حقانیت کا میار ہے نبی علیہ السلام کی انتقال کے بعد بیس اکیس بائیس ہجری میں گئی کئی علاقے فتح ہوئے اور وہاں یہ آدھر عزیز کا نام اختیار کیا اس کیلئے شاہ صاحب کو رسالہ جس میں آپ نے ہر دور ہر صدی ہر مقام پر آدھر عزیز کے وجود کو ثابت کیا ہر مقام سندھ میں پہلے کون آیا محمد القاسم سندھ کو فتح کیا اس وقت نہ امام رنیفہ تھے نہ امام شعبی تھے نہ امام مالک تھے نہ احمد الرحمد تھے کیا تھا اس نے اس وقت خالص کتاب و ثبت ہمارے صدم جو آغاز ہوا دین اسلام کا اس کی اساس کتاب و ثبت وہ فقی مسلک نہیں تھے ہنفی شعبی مارکی نہیں تھے این امام کا وجود ہی نہیں اور کئی اہل علم کا ذکر ملتا ہے ان کے اہل دیس ہونے کے حوالے سے کہ بعد میں پھر جہالتیں آئیں اور پھر یہ ملاحب پھیلے اور فتنہ اور اختلافات شروع ہو گئے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بہت سے دو دائیو کے روپ میں آپ کے ساتھ میں آتے ہیں دو چارے دریتی رس بولتی ہے آپ مروب ہو گئے یا بیان کی تشجداری سے آپ مروب ہو گئے ہر کیوں دائیں اصل چیز دلیل ہے حق کی مارکت ہے اصل چیز کتاب و سلمت کی دلیل اور کتاب و سلمت کی مطابق اللہ بات توفیق دیں اللہ ہمارے اقائد کی احاظت کریں اللہ تعالیٰ اسلام کی اطاع فرماتیں اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ہدایت پر اور دین حب پر خائم رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں